بات کرتی ہیں تانلیہ والا کی جہاں جوڈیشل کمپلیکس میں بنائے گئے ڈسپنسری سے وکلہ جوڈیشلی عملہ اور سائلین مستفید ہو رہے ہیں اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ فیصلہ باسی جو اس وقت تانلیہ والا کے جوڈیشل کمپلیکس میں صدر اور جنرل سیکرٹری بار ایسوسیشن کے حمراہ موجود ہیں جی گلدیج اقبال آگاہ کیجئے کا کیا تفصیلات ہے اور کیا کہنا ہے اس پارے میں جی بلکل تانلیہ والا میں صدر بار ایسوسیشن مار سخاوت فتیانہ کی خصوصی کافشوں کے بعد جو ہے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج محمد یوسف اوجلا کی جانب سے جو ہے جوڈیشل کمپلیکس میں وہ کر دیا گیا ہے میں اس وقت تانلیہ والا کے جوڈیشل کمپلیکس میں بنی ڈسپنسری میں موجود ہوں اور میرے ساتھ جو ہے وہ صدر بار ایسوسیشن مار سخاوت فتیانہ موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں اے جی ہمیں آپ یہ بتائیے گا کہ ڈسپنسری کا قیام جو ہے وہ عمل میں لائے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری بار کے جو دیرینہ مسائل میں تھے اور میں ایک مسئلہ ڈسپنسری کا تھا کہ یہاں ابتدائی جو تھی ٹریٹمنٹ کا وہ کوئی بندباس نہیں تھا اپنے اپنے الیکشن کمپین میں بھی وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم یہاں ڈسپنسری کا قیام عمل میں لائے گے تو میں اور میری ٹیم نے کافشیں کرتے ہوئے سیشن جائج صاحب سے ملاقات کی اور ان کے سامنے جا کے یہ مسئلہ رکھا کہ ہمیں ڈسپنسری کی اشتر ضرورت ہے تو انہوں نے شفقت کرتے ہوئے یہاں ہم نے ڈسپنسری کا بندباس کروا دی ہوا ہے جو پیشل ہفتے یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے ڈسپنسری کا افتتا کیا یہاں اب اتمام میڈیسن موجود ہے جو ابتدائی سٹیج پر پیشن کے کام آتی ہیں یہاں ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے ایمی بیس ڈاکٹر کا بندوبست بھی ہو جائے گا وہ بھی ہماری سی او سے بات ہوٹکی ہے تو باقی عملہ یہاں موجود ہے میڈیسن موجود ہیں اور یہاں جو یہ ڈسپنسری نہ صرف بکلا سہبان کے لیے بلکہ جو دیچلفسران اور پبلک کے لوگ جو یہاں اپلیکنٹ آتے ہیں لیکنٹ آتے ہیں ان کے لیے بھی ہے میرے ساتھ جو ہے تانگلہ والا بار اسوسییشن کے جرنل سیکٹری رائی فیزا حسین وہ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں عجیر رائی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ڈسپنسری کا قیام عمل میں لائے آگیا ینگ بکلا کی کافی ساری جو سپورٹ ہے آپ کے ساتھ تھی اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم نے جو کمپین کے دوران اور ینگ سٹر کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ یہ آپ کا درینہ مسئلہ ہے ڈسپنسری کا اس کی حد تک ہم سے جتنی کاوشیں ہو سکیں ہم اس کو قیام عمل میں لائیں گے تو ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے جس میں صدر صاحب اور خصوصی کاوش اور اس کے ساتھ جو ہمارے سیشن جائے صاحب ہیں انہوں نے ہماری کافی ہیلپ کی اور جو ڈسپنسری ہے اس کا قیام عمل میں لائے جی اس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ اس ڈسپنسری میں موجود جو ہیں وہ میڈیکل ٹیکنیشن وہ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ڈسپنسری میں کون کون سی جو عدویات ہیں وہ موجود ہیں اور یہاں پر کن لوگوں کو یہاں سے فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ در ضروری جو فاسٹ ایڈ کی میڈیسن ہے جس سے ڈرپس ہیں اور ضروری ضروری چیزیں بینڈج ہے سٹیجنگ کا سمان ہے کوئی پیشنٹ جو ہے اچانک اس کو جس چیز کے اپتہائی ضرورت ہے وہ ہم ازار پروائیڈ کر رہے ہیں الحمدلہ در ہمارے پاس دس پندرہ بیس سے پچیس پیشنٹ آ رہے ہیں جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ تانگلہ والا میں جو جوڈیشیل کمپلیکس میں جو ہے وہ ڈسپنسری کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اس میں جو ہے وہ تانگلہ والا کے بار کے وکلا اور اس کے علاوہ جوڈیشلی کا جو عملہ ہے اس کے ساتھ ججز اور پبلک بھی جو ہے یہاں سے مستفید ہو رہی ہے جی 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 جی